اگر کسی شخص پر بہت زیادہ قرضہ ہو تو وہ شخص قربانی کر سکتا ہے بچوں کے بے حد اسرار پر قربانی کرنا جائز ہے ناجائز تو نہیں ہے اور نیت اچھی ہو کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو منع نہیں ہے اس پر لازم نہیں ہے لیکن منع نہیں ہے ایرانی سامان سے جو بسکٹ ٹافی میں جو لانچ ہوتا ہے اس کا کھانا ہے دیکھیں اگر یہ سمگل ہو کر آتا ہے ایران سے غیر قانونی طور پر تو یہ ظاہر جائز نہیں ہے قانونی طور پر آتا ہے تو ٹھیک ہے قنوط نازلہ کب ضروری ہے حضور علیہ السلام کے ستر صحابہ کو شہید کیا گیا تھا دھوکے سے آپ کو کہا گیا کہ ہمارے ساتھ ان کو بھیجیں کہ ہمیں دین سکھائیں حضور نے صحابہ کو بھیجا انہوں نے راستے میں ستر حافظ صحابہ کو شہید کر دیا اس موقع پر حضور نے فجر کی نماز میں قنوط نازلہ چالیس دن تک پڑھی تھی اور ان کو بددعائیں دی تھی تو ایسی کوئی بڑی مسئیبت کوئی ایسی بڑی تکلیف آ جائے تو اس موقع پر سنت ہے فجر کی نماز میں چالیس دن تک قنوط نازلہ پڑھنا دانے والی تصدیمیں جو وقف آتا ہے گیارہ کے بعد تین تیس کے بعد یہ حضور سے ثابت ہے قرآن حدیث سے وقف میں کیا پڑھتے ہیں پہلا کلمہ یہ دوسرا کلمہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا تصویر تو حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تصویر کے دانوں پر اس طرح تصویر پڑھی ہو ہاں جائز ہے اس کو کہا جاتا ہے مذکرہ مذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانے والی یہ کوئی بدت نہیں ہے کوئی ناجائز نہیں ہے اس لیے کہ تصویر کو اٹس سلف کوئی عبادت نہیں سمجھا جاتا اصل ذکر ہے وہ ذکر آپ کاؤنٹر پر کریں وہ ذکر آپ موبائل میں کاؤنٹر بنا دیں اس پہ کریں وہ آپ دانوں والی تصویر سے کریں وہ آپ خجور کے دانوں سے کریں اصل ذکر ہے تو آپ کسی بھی طرح ذکر کرنا چاہیں کریں اور یہ جو وقف یہ جو کہہ رہے ہیں آتا ہے اس پہ کوئی خاص تو نہیں ہے کہ تینتیس دانوں بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ذکر کریں